کاروباری ہفتے کا آخری روز ہے اور سٹاک مارکٹ میں آج ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے پہلی بار انڈیکس چھتر ہزار کی سطح کو آج عبور کر گیا اور جب مارکٹ میں آج کاروبار کا آغاز ہوا تو ابتدہ میں پہلے چار سو پوائنٹس کا اضافہ ہوا پھر وہ بڑھ کر آٹھ سو پوائنٹس میں منتقل ہوا اور اسی وجہ سے آج انڈیکس نے چھتر ہزار کی سطح کو بھی پہلی بار عبور کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ انڈیکس اتنا تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ بہت سارے پوزیٹیو انڈیکیٹرز ایسے ہیں ایکانومی کے جو کہ اس وقت سٹاک مارکٹ کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں اور وہ ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے ڈسکشن بھی کریں گے چونکہ پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام میں امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایکسٹینڈڈ فنس فیس بھی مل سکتی ہے جو مشن آئی ایم ایف کا پاکستان میں موجود تھا جن کے ساتھ پالیسی مذاکرات چل رہے تھے دس روزہ وہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں اور اس میں مشن چیف نیتھن پورٹر نے پاکستان کے سامنے نہ صرف اپنی تجاویز رکھی ہیں بلکہ اب چار نئی شرائط بھی اس وقت پاکستان کے سامنے رکھ دی گئی ہیں اور ان چاروں شرائط کو اگر حکومت کو پورا کرنا ہے تو اپنی ول اور انٹینشن کا مظاہرہ کرنا ہوگا چونکہ پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ ٹیکس وصولی کا جو نظام ہے وہ شفاف ہونا چاہی ہے وہ منصفانہ ہونا چاہی ہے تاکہ نہ صرف ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو سکے بلکہ ٹیکس کلیکشن کو بھی اس بنیاد پر بڑھایا جا سکے پھر دوسری شرط جو آئی ایم ایف کی سامنے آئی ہے وہ ہے توانائی کے شعبے میں لازمی اصلاحات کی جائیں اب یہ جب بھی کسی شعبے میں اصلاحات کی بات ہوتی ہے تو اس کا بوجھ ظاہر عوام پر پڑتا ہے چونکہ اس کے ٹیریف میں اس کی قیمت میں پھر اضافہ کر دیا جاتا ہے تیسری شرط ہے کہ مہنگائی کو قابو کیا جائے اب اس کے لیے کوئی مربوط اور موثر پالیسی حکومت کو بنانے کی ضرورت ہے اور پھر چوتھی شرط یہ ہے آئی ایم ایف کی کہ سرکاری اداروں کی کارکردگی میں بہتری لائے جائے تاکہ وہ جو خسارے میں رہنے والے ادارے ہیں ان کا خسارہ بھی کم کیا جا سکے اور پھر گورننز بھی حکومت کی بہتر ہو سکے تو ان چارو شرائط کو اس وقت کس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے اس پر ہ ہی ہوئے ہیں چیز سیکیورٹیز کے ہمارے معاشیات بھی ہم حیثتہ موجود ہیں سب بہت شکریہ پرگرام کے لیے آپ نے وقت نکال آئے بھی جو پہلا مرحلہ تھا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پالیسی سطح کی مذاکرات ہو گئے انہوں نے اپنی تجاویز اور شرائط پاکستان کے سامنے رکھ دیں اب یہ جو چار شرائط اس وقت بنیادی طور پر رکھی گئی ہیں کتنا بڑا چیلنج ہوگا حکومت کو ان کو پورا کرنے کے لیے ذرا اگر ایک ایک شرط پر آپ تھوڑی سی روشن ڈال سکیں دی بالکل دیکھیں ہم نے لاشٹ پروگرام میں دیکھا کہ جب اس وقت اکانومی کے حالات کافی زیادہ اور ہم ڈیفولٹ کے بہت قریب تھے اس کے بعد بھی ہمیں آئی ایم ایف کا ایک پروگرام لینا پڑا جس میں ہمیں انرجی کے شعبے میں اسلحات کرنی پڑی ٹیکس بڑھانے پڑے بیچ میں ایک منی بجٹ دینا پڑا ہم نے دیکھا کہ ہمیں تکلیفیں ضرور سیکھنیں پڑاó ایک انفلیشن کی ویو آئی جس کی وجہ سے عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہمیں آہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ آہ 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 ساہستہ جو ہے وہ امپروو ہو رہے ہیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹٹ جو ہے وہ سرپلس میں بدل گیا ہے اور ہمارا ملک میں تھوڑی انویسٹنس آ رہی ہے فورن انویسٹرز کا کانفیڈنس آ رہا ہے تو یہ والی جو آئی ایم ایف کی شرائط اس بات بھی وہی ہے کہ وہ ان کی ریکمیڈیشن یہی ہے کہ وہ آپ ٹیکس ٹو جیٹی بھی بڑھائیں جو کہ ملک کے لیے ایک ضروری اقدام ہے کرنا وہ کہنے انرجی سیکٹر میں سرکلیڈ ایک کو آپ روک دیں کم کریں اس میں لائنز لاؤسز کو کم کریں یہ بھی پاکستان کی حکومت کے لیے ایک ضروری چیز ہے کرنا اور یہ ساری چیز کرنے سے ہمیں شورٹ ٹم میں تکریفیں ضرور ہوں گی لیکن یہ ایکانومی کے لیے ضروری ہے یہ کرنا اس سے ہمارے فورن انویسٹرز کا اور لوکل انویسٹرز کا بھی کانفیڈنس ایکانومی پر بہال ہوگا جب ہم پروگرام میں ہوتے ہیں تو ہمارا ذراف اس کا ڈیسپلین ہوتا ہے ہمارے خرچے بھی کنٹول میں ہوتے ہیں ہم ریونی انکریز کرنے کی میجرز کی طرف جاتے ہیں سبسیڈلیز کم ہوتی ہیں I think یہ اس وقت کی ضرورت ہے ہمیں ان پروگرام پر implement بھی کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا تسلسل برقرار رہے اور یہی وجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی reflection equity markets میں بھی آ رہی ہیں تھوڑی سی debt markets میں بھی آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے تیبل سکوکس کیلڈ کو نیچے جاتے بھی دیکھا fuel prices جس طرح نیچے جاری ہیں تو ہم expect کر سکتے ہیں کہ آگے جا کے rate cuts بھی دیکھیں inflation نیچے آنے کی وجہ سے so I think یہ والے کچھ اقدامات ہیں جو کہ short term میں ضرور ہیں تقریف دیں but یہ کرنا ضروری ہے لیکن علیہ وآل صاحب یہ short term والی ایک اسطلح ہے یہ تو ہم پچھلے کئی سالوں سے یہ پچھلی حکومت نے بھی کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جب اس نے tax collection کو بڑھانے کے لیے جو tax کا جو volume تھا وہ انہی لوگوں پر جو taxpayer سے ان پر بڑھا دیا پھر انہوں نے بھی یہ energy sector میں استحاد کی کوشش کی تو وہاں پر قیمتیں تو ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں لیکن پھر وہ نہ وہ ابھی تک وہ stability نظر آئی نہ وہ قیمتیں ابھی تک رکھ سکیں ہیں تو یہ جو short term والا معاملہ ہے یہ کب تک یہ اس طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ ہم short term اس کو کہہ کر یہ برداشت کرتے رہیں گے دیکھیں جب بھی آپ کوئی step لیتے ہیں اس کا ہوتا ہے phase one phase two phase three اب ہوتا یہ ہے unfortunately پچھتے سالوں میں ہوتا یہ آیا ہے کہ ہمیں IMF program لینے کے لیے جو short term میں چیزیں کرنی ہوتی تھی ہم وہ تو کر لیتے تھے لیکن جب وہ ان کی phase two والی جو recommendation ہوتی تھی جس میں کہتے تھے اچھا ابھی آپ کو یہ program کے لیے یا short term میں stability کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنے کے ضرور تھے یہ آپ immediately کر لیں اور اس کے بعد جو media term کی چیزیں ہیں phase two کی جس میں آپ چوریاں روکیں آپ کی جو آپ کی بجلی کے جو loin losses ہوتے ہیں جو آپ کی گیس چوری ہو جاتی ہے آپ اس پر بھی اقدامات کریں unfortunately ہم اقدام نہیں کر پاتے ہیں اور پھر ہمیں یہی کرنا ہوتا ہے کہ جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں یا جو لوگ گیس چوری کرتے ہیں یا ہماری inefficiency کے جیسے جو losses ہوتے ہیں اس کا burden ہمیں ان لوگوں پر داننا پڑتا ہے جو ان کے بجلی قبل پی کرتے ہیں یہ ایک unfortunate بات ہے اب یہی ہماری حکومت کی اب کے لیے بھی ایک challenge ہوگا کہ ہم phase one کے بعد کیا phase two کی جو recommendations ہیں ان پر کچھ کر سکتے ہیں ہم نے آخری بار دیکھا تھا کہ بجلی چوری کی پیڈیم کے جب government تھی اس میں بجلی کی چوری کافی بڑھ گئی تھی پکیٹے کر میں اس کا جو ہے وہ step لیا گیا ان کو روکنے میں ہے اب جو ہے وہ اسی policies کی continuously جس میں ہم crackdown کریں ڈسکوز کے boards reform ہو رہے ہیں ڈسکوز میں وہ ہو رہے اس کو ہمیں privatize کرنا ہے یا private sector کے ہاتھ میں دینا ہے تو اب یہ جو structural changes ہیں ہم وہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تب ہی یہ بجلی اور gas اور باقی کی امتے کہیں جا کے رکیں گی وانہ ہم ایک ہی loop میں فسے رہیں گے اور وہ بار بار ہمیں وہی چیزیں کرنی پڑیں گی جو کہ اب مزید اور نہیں ہو سکتی آپ بجلی یہاں سے مزید مہنگی کریں گے تو نہ عوام اس کا بوجھ برداشت کر سکیں گی نہ ہی آپ کی industries کرنی ہے ہمیں یہاں سے بجلی سستی کرنی ہے جس کے وجہ سے ہمیں structure reform کرنی ہے یہ اب ذمہ داری حکومت پر آتی ہے کہ اب وہ جو ہے وہ phase two کے انفلیشن کو control کرنے کے لیے monetary policy کو جو استعمال کرنے کی تجویز IMF سامنے رکھ رہا ہے تو یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے monetary policy stock market سے بھی connected ہے اور بڑی ایک عرصے سے business community expect کر رہی تھی کہ اگر monetary policy میں شرح سوت کو تھوڑا سا بھی کم کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ نہ صرف پاکستان میں business community کو ہوگا stock market کو بھی ہوگا لیکن ابھی تک تو ہم یہ سن رہے تھے کہ IMF کا pressure ہوتا ہے اسے deal کرنے تو اس لیے اس کو stable رکھا ہوا ہے اور IMF خود یہ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ آپ مہنگائی میں کمی کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں میرا تجزیہ اس میں یہ ہے کہ IMF یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ monetary policy کام کرنے میں یا rates کو کام کرنے میں کوئی جلد بازی نہ کریں آپ ابھی ہمیں budget جو ہے وہ جب وہ آئے گا تب کچھ recommendations ان کی ہیں کہ آپ بجلی مزید مہنگی کریں گیس مہنگی کریں اس کے علاوہ جو کچھ ٹیزوں پہ ہمیں جو tax لگنا ہے جس طرح کچھ recommendations آج بھی ہم نے دیکھی کہ جی ایس ٹی پیٹرول پہ بھی لگ جائے گا fertilizer سیمنٹس اس کے rates بڑھ جائیں گے تو اس کا ایک inflationary impact ہوتا ہے اب وہ inflation جب آتی ہے تو اس inflation کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ monetary policy پر کوئی stance لیں اب جلد بازی میں ایسے ایک دو مہینے کے numbers دیکھ کر جلد بازی میں بہت زیادہ نہ کٹ دیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے وہ آئی ایم ایف اس طرح اشارہ کر رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ابھی آپ کی ہاں stability آنا شروع ہوئی ہیں ایسے ایسے ڈیبل ہو رہے ہیں اور ابھی آپ کو budget میں کچھ structure reforms کرنے ہیں جس کا inflation پہ ایک impact ہو سکتا ہے آپ ذرا gradually ان چیزوں کو چیزوں کو دیکھنے کے بعد اپنی monetary policy پہ گرفیس لگ رہے ہیں اور دیگر جو economic indicators ہیں اس وقت علی نواز صاحب جس طرح کلی UAE کا دورہ بڑا حوصلہ افضا تھا پرامی نسٹر شہباز ایسے خبر آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ stock market 75,000 76,000 کو ایک index کو cross کر جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں مل کر اس وقت پاکستان کی economy کے لیے کتنا یہ ضروری ہیں یہ آگے کیا ایک game changer پاکستان کی investment بن سکتی ہے دیکھیں اگر ہم جو ہے وہ اپنی ملک میں economic stability رکھیں گے اور اب آگے way forward بھی یہ یہ ہے کہ ہم اب کرزوں سے نکلیں اور ہم investments کو promote کریں اگر ہم اپنی economy میں stability رکھی politics میں stability رکھی تو yes investments بھی آئیں گی یہ وہ لوگ ہیں جو ساری دنیا میں invest کرتے ہیں different continents میں کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کا relationship بہت پرانا ہے investments یہاں پہ بھی آ سکتی ہیں depends کہ آپ جو ہے وہ کتنی political stability لے کر آتے ہیں اور policy کا تسلسل لے کر آتے ہیں اور economy کو stable کرتے ہیں اور یہ extended fund facility سے جو پاکستان اس وقت فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے یہ کتنے ارب ڈالر کا پاکستان کو یہ فائدہ دے سکتا ہے اگر ہم ہمارا program approve ہوتا ہے 5 ارب ڈالر کا تو یہ اس facility کے تحت کیا یہ 8 یہ 9 ارب ڈالر تک بھی پھر یہ جا سکتا ہے؟ جی یہ 6 سے 8 ارب ڈالر کے درمیان ہو سکتا ہے یہ program but i think یہ program جو ہے وہ زیادہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلا program بھی جا ایم ایف کا تھا وہ تو صرف 3 ارب ڈالر کا تھا لیکن اس سے ہم نے stability آتے ہوئے دیکھی جو policies implement کی تو یہ program بالکل پانچ ہو 6 ہو یا 8 ہو ہمیں actually جو ان کی policies جو جو economic stability کے measures جو ہمیں لینا ہے ہمارے وہ زیادہ ضروری ہیں اگر وہ آ جائیں گے تو ہمارے ملک میں اتنی ہی amount کی investments بھی آ جائیں گی تو بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ dollars پہ focus نہ کریں وہ جو reformز ہمیں کرنے ہیں ہم اس پر focus کریں سعید تو یہ جو سعودیہ اور UAE کی جو investment ہے اس وقت پھر آئی ایم ایف کی negotiations آگے چل رہی ہیں ایک stability آ رہی ہے پاکستان نے پچھلا program پورا کیا ہے تو یہ اس کا نتیجہ ہے یا پھر اگر ہم آئی ایم ایف کے اس program کو نہیں بھی صحیح طور پر ڈیل کر پاتے تو بھی یہ چونکہ پاکستان کے تعلقات بڑے دوستان ہیں ان ممالک سے تو شاید پھر بھی یہ investment پاکستان کو مل جاتی یا پھر اس میں آئی ایم ایف کا بڑا قلیدی کردار ہے نہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری investments جو ہیں وہ آپ کی economic stability اور آپ reforms program کس طرح implement کرتے ہیں اس طرح dependent ہوتی ہے تو آپ جو ہیں وہ اگر آئی ایم ایف program سے derail ہو گئی تو ان میں سے کوئی بھی investment میرا خیال میں materialize نہیں ہوں ساری اور اب اگلے دو تین سال میں جو پاکستان کو payments جو internationally کرنی ہے آئی ایم ایف کے اس program کو لے کر یا ان investment سے وہ جو gap تھا پاکستان کا جو کچھ 78 ڈالر کی کمی پڑ رہی تھی وہ کیا پاکستان پوری ہو جائے گی یا پھر ہمیں کچھ مزید rollovers آئی ہوں گے جس طرح ہم نے ابھی ماضی میں چائنا اور یو ای کو rollover کے لیے convince کیا جی میرا خیال ہے rollovers کی ہمیں بالکل ضرورت پڑے گی اور یہ جو gap ہے یہ ہمیں current account surplus کر کے اپنے ایف ایکس کو manage کر کے investments لاکر ہی meet کرنا پڑے گا اور پھر میں دوبارہ اسی بات کو دورا ہوں گا کہ اگر ہم نے program پر implementation اور economic policy کا سلسل برقرار رکھا تب ہمارے investments بھی آ جائیں گی اور یہ سارے rollovers بھی ہو جائیں گے لیکن یہ اب ان اسلاحات کو کرنے کے لیے جو حکومت کی will اور intention ابھی ان سو دنوں میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے مختلف tax collection کے لیے حکومت تجاویز لے کر آ رہی ہے programs لے کر آ رہی ہے کچھ apps متعارف کروائی جا رہی ہیں لیکن اس میں لوگ اس خود اپنے آپ کو register بھی نہیں کروا رہے تو وہ ہی حکومت کو ڈنڈا پکڑ کریں پھر یہ تجاوزات کرنی پڑیں گے یہ I think یہ mix ہے دیکھیں یہ بالکل ہی ڈنڈے سے بھی نہیں ہو سکتی آپ کے business community کا confidence آپ کے system پہ ہونا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمرا جو corporate sector ہے اگر میں کچھ نام لے لوں تو جو پاکستان shop change میں بھی listed ہے bank fertilizer ہے وہ willingly جو ہیں وہ اپنے taxes جو ہیں وہ regular intervals پر جو ہیں وہ جما کرواتے ہیں یہی confidence جو ہے وہ تھوڑا دینا پڑے گا ہمیں ہماری broader business community کو retailers کو بھی اور جب انہیں یہ دکھے گا کہ حکومت جو ہے وہ صرف ڈنڈے سے نہیں اور economy کی سمت بھی جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہی ہیں اور حکومت serious ہے صرف ہم سے tax collection کرنے پر نہیں بلکہ اپنے خرچے کو control کرنے اور کم کرنے پر بھی اور یہ پیسے اگر صحیح جگہ لگ رہے ہیں تو ای ٹھنک یہ بھی implement کرنا relatively آسان ہو جائے گا ای ٹھنک یہ صرف جو ہے وہ by force کرنا مشکل کام ہو ٹھیک ہے باری صاحب جارے یہ جو اصلاحات ہیں اس میں سے چند ایک اصلاحات ایسی بھی ہے جن کا پھر منفی اثر ہمارے ملک کی ایکسپورٹ پر انڈسٹری پر بھی پڑھتا ہے اگر یہ تبنائی کے شعبے میں اصلاحات لائی جائیں گی بجلی و گیس مزید مہنگی ہوگی تو انڈسٹری پہلے ہی یہ بڑھتے ہوئے تیریف سے مشکلات کا شکار ہے آئے روز ہم احتجاج دیکھ رہے ہوتے ہیں cost of doing business ان کا بڑھ چکا ہے اور بخول ان کے ان کے ایکسپورٹ کے آرڈرز نہیں پورے اوپاتے جو ہوتے ہیں وہ بھی پھر اس کی لاغت بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ اس طرح کی اصلاحات ہم کریں گے تو ہماری ایکسپورٹ پھر کس طرح بڑھ سکیں گی ابھی تک ہم وہی تیس ارب ڈالر کے آس پاس ہی فسے ہوئے ہیں دیکھیں ابھی ہمیں پاس short term میں تو کوئی اس کا option نہیں ہے دیکھیں ایک وقت یہ ایک چیزی ہوتی کہ ہم یہ ساری چیزیں نہ کریں ہم بجلی کی قیمتیں بھی نہ بڑھائیں ہم گیس کی قیمتیں بھی نہ بڑھائیں پھر ہمارے پاس آئے میں پروگرام بھی نہیں ہوگا اور پھر ہماری کرنسی جو ہے وہ ڈی ویریو ہوگی اس کے بعد ملک میں ایک انفلیشن اور ایک انتشاہ کا ماہول ہوگا ابھی ہمارے پاس کوئی option نہیں ہے اس کا بہترین option یہی ہے کہ ابھی جو ہے وہ ہم short term میں جو ہم نے فیصلے کرنے تھے وہ ہم کرتے رہیں لیکن جو ہمیں بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے جو اقدامات لینے کی ضرورت ہے ہم وہ ساتھ ساتھ لیتے رہیں اگر ہم انہی پر implement کرتے رہیں گے تو ہم دیکھیں گے exports بھی ہماری جو ہے وہ دوبارہ بڑھ جائیں گی اور جو ہے وہ ملک میں بہتری بھی آجائیں بہت بہت شکریہ علی نواز صاحب سی ایو چیز سیکرٹیز مارے مات موجود تھے